اگر آپ نے گریجویشن مکمل کر لیا اور اب آپ پاکستان آرمی کو ایز ایک کیپٹن آفیسر جوائن کرنا چاہتی ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں اسلام علیکم ویورز میں ہوں امار دلاور اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو اس ویڈیو میں ہم ایک بہت ہی یوسفل آپرچونٹی کے بارے میں ڈسکس کریں گے جو لڑکیاں ہیں وہ گریجویشن کے بعد کیسے پاکستان آرمی میں ایز ایک کیپٹن اور ایز ایک کمیشن آفیسر جوائن کر سکتی ہیں ابھی ابھی ریسنٹلی ایک ڈراما بہت ہی فیمس ہوا تھا سن فیہاہن جس کی وجہ سے لڑکیاں جو ہیں وہ کافی زیادہ موٹیویٹڈ ہیں کہ وہ پاکستان آرمی کو کیسے جوائن کر سکتی ہیں تو یہ ویڈیو ان لوگ کے لیے بھی بہت امپورٹن ہے جو کہ ابھی فرسٹ یر اور سیکنڈ یر میں ہیں کیونکہ کافی لڑکیاں مجھ سے پوچھتی رہتی ہیں کہ وہ سیکنڈ یر کے بعد کون سے سبجیکٹس چوز کریں جس کے بعد وہ پاکستان آرمی میں ایزی لی جا سکتی ہیں تو سب سے پہلے ایک بات میں یہاں پہ کلیر کر دوں کہ جو لڑکیاں ہیں وہ پاکستان آرمی کو صرف گریجویشن کے بعد جوائن کر سکتی ہیں فرسی کے بعد یا ٹویلتھ گریٹ کے بعد کوئی بھی ایسی آپشن نہیں ہے جس کے تھروں لڑکیاں جو ہیں وہ پاکستان آرمی میں جا سکیں تو ابھی ریسنٹلی آرمی میں نیو ویکنسید آئی ہیں جس میں کہ آپ نے اگر گریجویشن کی ہوئی ہے مطلب اگر آپ نے سکسٹین یر کی ایڈیوکیشن کمپلیٹ کی ہوئی ہے تو پھر آپ پاکستان آرمی میں اپلائی کر سکتی ہیں اور اس کی جو اپلائی کرنے کی لاسٹ ڈیٹ ہے وہ ستائیس جون ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ پانچ جولائی تک ایکسٹینڈ ہو جائے لیکن میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ ستائیس جون تک یہ اپلائی کر دیں کیونکہ کئی دفعہ جو سسٹم ہے وہ کافی زیادہ ڈاؤن ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کا الیجیبیلیٹی کرائیٹیریہ کیا ہے تو سب سے امپورٹن چیز ہے آپ کی ایج اگر آپ کی ایج فرس نومبر ٹونٹی ٹونٹی ٹو تک اٹھائیس سال ہے تو پھر آپ اپلائی کر سکتی ہیں اگر فرس نومبر تک آپ کی ایج اٹھائیس سال سے زیادہ ہو گئی ہے تو پھر آپ اس میں اپلائی نہیں کر سکتی سیکنڈ ایپورٹن تھنک ہے کہ آپ کے پاس سکسٹین ہیئرز کی ایڈوکیشن ہونی چاہیے ریگولر ایڈوکیشن اگر آپ پرائیویٹ سکول یونیورسٹی یا کالی سے پڑی ہوئی ہیں پھر بھی آپ اس میں اپلائی نہیں کر سکتی اور اگر آپ نے دو سال کی بی ایسی کی ہوئی ہے پھر بھی آپ اپلائی نہیں کر سکتی صرف چار سال کا بی ایس یا دو سال کی بی ایسی اور دو سال کی ایم ایسی جنہوں نے کی ہوئی ہے وہی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ کی جو ہائٹ ہے وہ پانچ فوٹ سے زیادہ ہونی چاہیے اور آپ ان میریڈ ہونی چاہیے تو یہ اس کی basic requirements ہیں جو کہ پوری کرنا بہت ضروری ہے اب ہم سب سے important چیز کو discuss کرتے ہیں کہ وہ کون کون سے سبجیکٹس ہیں جن میں آپ نے graduation کی ہویا تو آپ پاکستان آرمی کو join کر سکتی ہیں یا اگر آپ ہی آپ graduation میں داخلہ لینا چاہتی ہیں تو وہ کون سے سبجیکٹس ہیں جن میں ابھی آپ داخلہ لیں تو وہ future میں آپ کے لیے helpful ہوں گے کہ آپ پاکستان آرمی کو join کر سکیں تو یہ سارے سبجیکٹس آپ اپنے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں تو اس میں جو سب سے پہلے سبجیکٹ ہے وہ ہے MSC یا MS in contacting MBA اور MS finance آپ نے کیا ہو اس کے علاوہ ایک نئی category add ہوئی ہے جس میں آپ نے BSC یا BS کیا ہو food nutrition یا human nutrition میں اس کے علاوہ آپ نے BS یا BE کیا ہو software engineering میں computer science میں system engineering میں information technology, cyber security, electronics, avionics, aerospace, textile engineering, supply chain اور management میں اس کے علاوہ جو ان کا ISPR کا section ہے اس میں اگر آپ نے BS, MS یا even PhD کی ہوئی ہے peace and conflict studies میں film and tv میں کی ہوئی ہے journalism میں کی ہوئی ہے media studies, i.e.or, defense studies میں کی ہوئی ہے تو پھر بھی آپ اس میں apply کر سکتے ہیں اور جو سب سے last degree ہے وہ LLB ہے لیکن اس کے ساتھ ایک خاص requirement ہے کہ اس کے ساتھ آپ نے 2 years کی practice لازمی ہو اگر آپ نے LLB کے بعد 2 years کی practice کی ہوئی ہے تو پھر آپ اس میں apply کر سکتے ہیں اگر ابھی آپ نے fresh LLB کیا ہے پھر آپ اس میں apply نہیں کر سکتے ہیں اور اس میں مجورٹی انجینرنگ کی ڈگری ہے لیکن اس کے لیے ایک کنڈیشن ہے کہ جو آپ کی انجینرنگ کی ڈگری ہے وہ ایچ ای سی اور پی ای سی دونوں سے ریکنائز ہونی چاہیے مطلب جو ہماری انجینرنگ کی کاؤنسل ہے پاکستان میں اس سے اگر آپ کا انسٹیٹیوٹ ریکنائز ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں ادروائز آپ اس میں اپلائی نہیں کر سکتے اور آپ کی جو سی جی پی ہے وہ 2.5 سی جی پی ہے ہونی چاہیے اور اگر آپ نے اینول سسٹم سے پڑھا ہوئے تو آپ کے 62.5 پرسنٹ مارکس ہونے چاہیے سو اپلائی کرنے کا طریقہ کیا ہے آپ نے جوائن پاکستان آرمی ڈوٹ جیو وی پہ جانا ہے اس کا لنک میں نے ڈسکریپشن باکس میں بھی دیا ہوئے تو جیسے ہی آپ اس کو اوپن کریں گے تو یہاں پہ آپ نے لیڈی کی ایڈیٹ کورس 2022 کو اوپن کرنا ہے تو جب آپ اس کو اوپن کریں گے تو یہاں پہ آپ کورس کی ڈیٹیلز بھی دیکھ سکتی ہیں اور اس کا ریجسٹریشن پروسیجر بھی دیکھ سکتی ہیں تو یہاں سے آپ نے کلک کون ریجسٹریشن پہ کرنا ہے تو جیسے ہی آپ کلک کون ریجسٹریشن پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس ایک وینڈو آ جائے گی جہاں پہ آپ نے اپنی ساری انفارمیشن لکھنی ہے مطلب آپ کی ایڈیوکیشن کے آپ کا نام کے اور باقی جتنے بھی ڈاکومنٹس یہاں پہ انہوں نے مانگے ہوئے ہیں ان کی سوفٹ کوپیز آپ نے یہاں پہ سبمیٹ کروانی ہے اور اگر آپ سمجھتی ہیں کہ آن لائن اپلیکیشن فل کرنا آپ کے لیے مشکل ہے تو جو آپ اپنے پاس ہی آرمی سیلیکشن اور ریکروٹمنٹ سینٹر ہے یہ ہر بڑے سٹی میں آرمی کا سیلیکشن سینٹر ہوتا ہے تو وہاں پہ بھی جا کے آپ اس میں اپلائی کر سکتی ہیں تو وہاں آپ اپنے سارے ڈاکومنٹس لے کے جائیں گے اور وہاں پہ جا کے بھی آپ اس میں اپلائی کر سکتی ہیں تو یہ اس کا بہت ہی آسان طریقہ ہے اپلائی کرنے کا اور اس کا سیلیکشن کرائیریہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپلائی کرتی ہیں تو اس کے بعد آپ کو انیشیل کی کال آتی ہے سو انیشیل میں آپ کا ایک انٹیلیجنس ٹیسٹ ہوتا ہے اور نون وربل وہ ہوتے ہیں جس میں انہوں نے کوئی پکچر وغیرہ ڈراؤ کی ہوتی ہے تو اس کی میں ایک ایک اگزمپل آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنی سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے لسٹ دی ہوئی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ سیریس کمپلیٹ کریں تو آپ دیکھیں اس میں پی ہے پی کے بعد آر ٹی وی اور ایکس اور یہ پوچھتے ہیں کہ ایکس کے بعد کون سا ڈیجٹ آئے گا تو اگر آپ اس پہ تھوڑا سا وور کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جو پی ہے اس کے بعد ایک الفابیٹ مسنگ ہے جو کہ کیو ہے اس کے بعد آر ہے اس کے بعد ایک اور الفابیٹ مسنگ ہے جو کہ ایس ہے اس کے بعد ٹی ہے تو اسی طرح آپ اگر اس کو دیکھیں تو ایکس کے بعد ایک الفابیٹ مسنگ ہے اور اس کے بعد جو نیچی آپشنز دی ہوئی ہیں وہاں سے یہاں پہ زی آئے گا تو اس طرح آپ جتنی بھی وربل کے ایم سی کیوز ہیں ان کو سالف کر سکتے ہیں اور نون وربل میں آپ یہ ڈائیگرام دیکھیں کہ یہ ڈائیگرام دی ہوئی ہے انہوں نے تین ڈائیگرام دی ہوئی ہے اور آپ سے پوچھا ہوا ہے کہ چوتھی ڈائیگرام یہاں پہ کون سی آئے گی تو اگر آپ فرس ڈائیگرام کو دیکھیں اور سیکنڈ ڈائیگرام کو دیکھیں تو یہ ایک دوسرے کی اوپوزٹ ہے جو فرس ڈائیگرام ہے اس کا رائٹ کی طرف مو ہے اور جو سیکنڈ ڈائیگرام ہے اس کا لیفت کی طرف مو ہے تو اگر آپ تھرڈ ڈائیگرام دیکھیں تو اس کا جو opposite ہے وہ d option ہے تو یہاں پہ جو option آئے گی وہ d option آئے گی تو جو intelligence test تیار کرنے کی tip ہے وہ یہی ہے کہ آپ اس کی maximum practice کریں اور آپ زیادہ سے زیادہ mcqs کو attempt کریں تو جتنے زیادہ mcqs آپ attempt کریں گی اتنی زیادہ آپ کی practice اچھی ہوگی اور test میں آپ اتنا ہی اچھا perform کر سکیں گی تو جن کا یہ initial test ہو جائے گا اس کے بعد ان کا تھوڑا سا physical test ہوگا جس میں آپ نے 14 minute میں 1.6 km بھاگنا ہوگا تو یہ اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے لیکن اس کی بھی آپ کو practice کرنی پڑے گی تو اس کے لئے بھی آپ کو آہستہ آہستہ اپنا stamina build کرنا پڑے گا تو آپ کو 10 سے 15 دن لگیں گے جس میں آپ اپنا stamina build کر سکیں گی اور پھر آپ کے لئے یہ 1.6 km 15 minutes میں بلکل بھی مشکل نہیں ہوگا تو اس کے بعد ان کا بھی physical clear ہو جائے گا ان کے لئے ISS بھی call letter آئیں گے اور اس کے بعد ان کا final medical ہو جائے گا اور final selection ہو جائے گی تو یہ آسان اور easy سا process تھا جس کے تھوہ آپ graduation کے بعد پاکستان آرمی میں as a commission apply کر سکتی ہیں تو اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی question ہے اس ویڈیو کے بارے میں کہ registration کیسے کروانی ہے یا پاکستان آرمی میں as a captain officer آپ کیسے apply کر سکتی ہیں تو آپ comment section میں پوچھ سکتی ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو like اور share کرنا مت بھولیے گا اور میرے چینل کو subscribe بھی کر دیجئے گا تو ملتے ہیں next ویڈیو میں take care اللہ حافظ